بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ملکہ سبا یمن کے خطے کی نہایت خوبصورت اور ذہین حکمران تھی وہ اور اس کی ریایہ سورج کی پوجا کرتے تھے حضر سلمان علیہ السلام نے ملکہ کو سخت انداز میں خط لکھا قریب تھا کہ بڑی خون ریزی شروع ہو جاتی ملکہ نے کیسے اپنی سلطنت پر اچانک چھا جانے والے بدبختی کے بادل سے اپنی قوم کو بچایا اور کس فراست اور خوش اسلوبی سے نظر نہ آنے والی تکلیفوں سے دامن بچایا یہ تمام احوال اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا حضر سلمان علیہ السلام کی طرف سے ملکہ سبا کو بھیجے گئے خط کے الفاظ یوں تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکتوب سلمان کی طرف سے ہے اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے پر سرکشی نہ کرو اور مسلم و مطی بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ حضر سلمان علیہ السلام کی طرف سے ملکہ سبا کو موصول ہونے والا خط کئی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل تھا اس لیے کہ یہ خط کسی ملک کے صفارت خانے کی وساطت سے نہیں بلکہ غیر معمولی طریقے سے ایک پرندے کے ذریعے بھیجا گیا تھا کسی معمولی سطح کے فرما روانے نہیں بلکہ برائے راست فلسطین اور شام کے حاکی میں آلہ نے بھیجا تھا رحمان اور رحیم کے الفاظ سے شروع کیا گیا تھا کہ جن ناموں سے یہ لوگ پہلے واقف نہیں تھے اس خط کے نہایت مختصر مضمون میں ملکہ سبا کو فرما بردار بن کر حضر سلمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے کا حکم دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ سرکشی کا راستہ اختیار کرنے سے تمہیں نقصان پہنچے گا انداز تخاطب میں ذرا بھی لچک موجود نہیں تھی مطلب واضح تھا کہ سورج کی پرستش کرنا بند کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آؤ اور اس حکم کا تعلق آپ کی نبوت سے ہے حضر سلمان علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور بادشاہ بھی لہٰذا ملکہ سبا نے اپنے وزیروں اور امیروں سے مشورہ کر لینا ضروری سمجھا چنانچہ اس نے مختلف ضعویوں سے خط کا تذیہ کرتے ہوئے سب کو اس کی اہمیت سے آگا کیا اور کہا کہ چونکہ ہر اہم کام کرنے سے پہلے مجھے ہمیشہ تم لوگوں کی ذراعی درکار ہوتی ہے اس خط کے جواب کے بارے میں مجھے مشورہ دو اور اقین سلطنت ملکہ سے کہنے لگے کہ ہم لوگ نہ صرف لڑائی کے فن میں یقتہ ہیں بلکہ طاقتور بھی ہیں ہماری خدمات آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہیں لیکن سلیمان سے جنگ یا اس کی اطاعت کے فیصلے کا حق آپ ہی کو دیتے ہیں اس مشورے سے ملکہ کو صرف مشیروں کی وفاداری کا تو پتہ چل گیا لیکن مسئلے کا کوئی حل سامنے نہ آیا خط کے مضمون سے ملکہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سلیمان کوئی عام فرما روا نہیں بلکہ ان کے پیچھے کوئی غیر معمولی طاقت موجود ہے یہ سوچ بھی اس کے لیے خوف کا باعث بن رہی تھی کہ اگر وہ جلدی کوئی معقول راستہ اختیار کرتے ہوئے آپ کے روگرو پیش نہ ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی سرکوبی کے لیے چڑھائی کرنے سے گریز نہیں کریں گے ملکہ سوا انتہائی حسین ہونے کے علاوہ ایک اکلمند عورت تھی اس نے تمام خطرات اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ازائم کا واقعی ٹھیک سے اندازہ لگا لیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کے کربو جووار کے کسی ملک کے لوگ کھلے عام شرک کرتے ہوئے سورج کی پرستش کریں اور آپ قوت رکھنے کے باوجود بھی ان کو سزا نہ دیں چونکہ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وسیل اشکر کے مقابلے میں اپنی عسکری قوت کے کمزور ہونے کا اندازہ بھی کر لیا تھا اس لئے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم نظر انداز کرنے کے منفی انجام سے اپنے مشیروں کو متعلق کیا درباری سمجھ گئے کہ ملکہ لڑائی سے خائف ہے مگر فوری طور پر ہتھیار ڈالتی ہوئی بھی دکھائی نہیں دے رہی ملکہ نے اپنی ذہانت کو بروئے کر لاتے ہوئے موقع شناسی کا مظاہرہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک خصوصی وفد بھیجنے کا فیصلہ کر لیا جو ایک دانشمندانہ قدم تھا سوچ یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے والے وفد کے ساتھ کچھ تحفے بھیج کر انہیں پرکھ لیا جائے چنانچہ ملکہ نے تحفے کے طور پر قیمتی سامان سونے کی کچھ اینٹیں اور نادی رشیا بہت خوبرو لوگوں کے ایک وفد کے ہمراہ روانہ کی ملکہ کا خیال تھا کہ بادشاہ کو اگر دنیاوی چیزوں سے دلچسپی ہوئی تو وہ تہائف ضرور قبول کرے گا اس صورت میں اسے جنگ کر کے جیتا جا سکتا ہے اور اگر واقعی نبی ہے تو وہ ایک مضبوط شخصیت کا مالک ہوگا اور بھیجے گئے تحفوں کی اس کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد سے تحفے قبول نہ کیے آپ نے انہیں حسیلے لہجے سے کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ میرے پاس بہت مال و دولت ہے اور مجھے سلطنت وسیع کرنے کا شوق بھی نہیں اگر تم مسلمان ہو کر میرے پاس سے لے آؤ تو تمہارے ملک پر کوئی آنچ نہیں آئے گی میرا مقصد صرف تم لوگوں کو شرک سے روک کر رب کا فرما بردار بنانا ہے دوسری صورت میں ہم تم لوگوں پر بزور شمشیر غالی پا کر تمہیں دردناک انجام سے دوچار کر دیں گے ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور نیک نامی کے بارے میں سن رکھا تھا جب وفت کے ساتھ تہائی بھی واپس آ گئے تو وہ جان گئی کہ آپ واقعی نبی ہیں تو اس نے یہی مناسب خیال کیا کہ بزاتے خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے چنانچہ ملکہ سبا نے آپ کو فوری اطلاع بھیجی کہ میں بہت جلد شہر یروشلم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی بلاخر ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا نے اطلاع بھیجوائی کہ وہ یروشلم کے قریب پہنچ گئی ہے جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دارالحکومت سے صرف سات کلومیٹر کی دوری پر تھی تو آپ نے امرہ سے پوچھا کہ تم میں کوئی ہے جو یمن سے فرما بردار ہو کر چلے آنے والی ملکہ کا تخت جلدہ جلد یہاں لا سکتا ہو ملکہ سبا کے تخت کی لمبائی دو سو چالیس فٹ اور چڑائی ایک سو بیس فٹ تھی اور اس میں سونا چاندی اور قیمتی پتھر لگائے گئے تھے اسے اٹھا کر ہزاروں کلومیٹر تک لانا تو در کنار ہلا لینا ہی مشکل کام تھا ایک بہت بڑا جین کہنے لگا کہ میں وہ بیش قیمت تخت نہائیت امانداری کے ساتھ آپ کا دربار برخواس ہونے سے پہلے یہاں لے آنگا حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے گے کوئی اور شخص اس سے پہلے تخت لا سکتا ہے تو ایک شخص بولا کہ میں آپ یہ پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو یہاں حاضر کر دوں گا کیا واقعی ملکہ کے دربار میں پہنچنے سے پہلے وہ بہت بڑا اور قیمتی تخت وہاں منگوا لیا گیا اس کی تفصیل اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی محترم ناظرین اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اس طرح کے مزید تاریخی تحقیقی اور معلوماتی واقعات کے لیے ہمارے چینل مشاہل اسلامی کے سٹوریز کو سبسکرائب کیجئے